اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے اور ہم سب لوگ بھی یہاں خیریت سے ہیں تو صبح کا ناشتہ ہو چکا ہے میں نے سوچا جلدی سے دوپیر کے کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں کیا ہوتا ہے نا صبح فضل کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے جلدی سے میں دوپیر کے کھانے میں لگ جاتی ہوں پھر سارا کام اپنا جلدی جلدی فنش کر لیتی ہوں تو میں بنا رہی ہوں یہاں فش کری اور یہ دیکھیں میرا مسالہ بھن چکا ہے اور بس میں پانی اس میں ہلکا سا ڈال کر اس کو دو تین وائل آنے تک چھوڑ دیتی ہوں بلکل میری گریوی تیار ہو جائے گی اس کے بعد کروں گی میں آگے کا پروسس تو میں نے یہ لڈ لگا دی ہے بس دو تین وائل آئیں گے اور یہ دیکھیں اچھے سے دو بار تین بار وائل آ چکا ہے اس میں جو میں نے فش فرائی کی تھی وہ میں اب اس میں ڈال دیتی ہوں اصل میں میری یہ جو کڑھائی ہے یہ تھوڑی چھوٹی رہ گئی ہے میں ہمیشہ بڑی کڑھائی میں بناتی ہوں تو آرام سے بن جاتا ہے پھر بھی میں اس کڑھائی میں کیرفولی ڈال دیتی ہوں سارے فش کے پیسز کیا ہوتا ہے نا یہ جو سال فش ہوتی ہے یہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو بس دیکھیں میں نے بہت اچھے سے ڈال دیا ہے اور سائیڈ سائیڈ سے بھی اس کو سپ کر دیتی ہوں جو گریوی ہے اس میں اور بس اس کی میں لیڈ لکھا دوں گی اور ہلکا سا دم کروں گی کیونکہ یہ اور لیڈی کافی فرائی ہے اور بس یہ چولا میں بند کر دیتی ہوں میری فش ہو گئی تیار پتہ نہیں کیونکہ وامٹ سے آ رہی ہے ایک دم اور چکر بھی آ رہا ہے چلو ڈائیوٹیز چیک کر کے دیکھ لیتی ہوں کیا مسئلہ ہے جنڈما mitä آپ یہ کیوں کھا رہی ہے ہم یہ ہے اس نے 20% دائیویٹیز دیا گئی تھی اب میں اسنیے کھا رہی ہوں اگر میں اکتا ہی سے ہا لیتی ایک دا میں سے لگ رہا تھا وہاں مجھے جائے گی دیکھیں اما میں نے ان کو مائکرویپ اما میں نے ان کو مائکرویپ میں رکھا ہے انا گرمی لگ گئی اور پسین آگئی گرمی لگتی مائکرویپ میں گرمی نہیں لگ گئی یہ بھی کھالو اماں توڑا سا نہیں بہت ساتھ اپڑھا رہی دائیویٹیز نہیں بڑھ لیتی کھائی چیز لگ رہا ہے ہمم ٹیسٹی ہے میں نے کل بھی کھایا تھا یہ آدھ آدھ آدھا کھائی میرے لیکنے لائیتی اماں ساوس کا پاؤچ آپ کی اور ڈائیویٹیز کھائی نہیں بڑھ لیتی میری کام ہوئی تھی بتا ہے پچاس پوام ہوتی ہے بہت پچاس ڈائیویٹیز کی سن کر ڈاک ساپ گھا گھا گئی اور مجھے میڈیکل کالج لے کر آئے تو میں نے دکھا دیا ڈاکٹر کو اس کے بعد میں پیڈا میٹری کی جانچ کراتی ہوں یہاں کیا ہوتا ہے نا میں ریگولر چیک اپ کراتی جاتی ہوں اور یہ میری ہو گئی جانچ لوگ گھر کے لیے ہی جا رہے تھے کہ ڈاک ساپ کہنے لگے چلو پیاس لگ رہی ہے تمہیں کچھ پلا دیتا ہوں ابھی تمہاری ڈائیویٹیز بھی کم ہے تو میں یہ ناریل پانی پی رہی تھی اور دیکھیں میں ناریل پانی پی رہی ہوں اور یہ کیا پی رہے ہیں شکن جی کتنی ڈیفرینٹ ہم لوگوں کی سوچ شکن جی پی رہے ہیں اور مجھ سے بول رہے ہیں کہ لو پی لو آج ڈائیویٹیز کم ہے آج جو دل چاہے وہ کھالو پی لو یہ لیجئے اپنا ناریل پانی پی لیا اور شکن جی بھی پی لیا اور اب چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور جب ہم گھر سے نکلیتے ہیں تو ادھر بارش تھی اور ادھر صرف تھنڈی تھنڈی ہوا تھی لیکن ابھی نا یہاں پر دھوپ نکل آئی ہے لیکن دھوپ بھی ایسی تیزی کی نہیں ہے بڑی پیاری سی ہوا چل رہی ہے کیونکہ ادھر بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ کہاں آگئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ہماری علیگرد کی مسلم یونیورسٹی کی لائبریلی مولانا آزاد لائبریلی موسیقی میں تو کافی تھگ چکی اصل میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ڈاک صاحب بولے چلو آج میں تمہیں گھماتا ہوں اور گھمائیا بھی یہ دیکھیں میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے شیئر بھی کرتی ہوں تو بس میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں اور تھوڑا ریسٹ لے لیتی ہوں اس کے بعد پھر دکھاتی ہوں آپ کو موسیقی 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 یہاں اتنی پیاری پیاری اتنی اچھی اچھی بکس تھی نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں کی ساری بکس پڑھوں افسوس میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اور دیکھئے ڈاک صاحب کو کتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ بس ابھی اٹھا کر اسے پورا گھر لے جائیں گے فرینڈس ہم لوگ جا رہے ہیں آپ گھر پر اور دیکھیں باہر سے بڑی اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور یہ ہے باہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارے میری جو پیاری میٹر کی رپورٹ تھی وہ رہ گئی تو میں لے کر آئی ہوں دوبارہ جا کر اور یہ دیکھیں باہر کا کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے اللہ رب العالمین نے اپنا ایسی چلا دیا ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر کا نظارہ اور یہ ہے یہاں کا فاؤنٹ ہے بچے یہاں سٹیڈی کر رہے ہیں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کافی بچے ہیں آنے والی نہیں پارش آنے لگی یہ دیکھیں دھیرے دھیرے پارش آ رہی ہے اور تیز ہوتی جا رہی ہے چلو بھاگو بھاگو یہاں سے بھائی جلدی سے اب جب بھیگ رہے ہیں تو بھیگی لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میرا تو دل کر رہا ہے تھوڑے دیر اور بیٹھ جاتی ہوں ابھی چلیں تھوڑا سا اور ہوا کا لطف لے لیتی ہوں یہ لیجئے گھر سے آگیا فاؤن کے بس فوراں آ جائیے زبن بھائی بہت رو رہے ہیں تو ڈاک ساپ کہہ رہے ہیں جلدی گھر چلیے بس جی چلتے ہیں گھر پر سچ بتاؤں تو میرا یہاں سے جانا کو بلکل دل نہیں کر رہا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں لیکن گھر تو جانا ہی ہے بھائی گھر تو گھری ہوتا ہے اور ہم کہیں بھی چلے جائیں تھوڑی بہت دیر کے لیے اچھا لگتا ہے بہت دیر کے لیے بھی اچھا لگتا ہے لیکن پھر گھر پر ہی سکون ملتا ہے تو ہم چلتے ہیں اب گھر پر دعاوں میں یاد لگیے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ لوگ میں اللہ حافظ اور دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے